ٹی وی انڈسٹری میں آج کل کافی سارے ابنیتریان نظر آ رہی ہیں اور اپنی اداکاری سے لاکھوں درشکوں کا منورنجن کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں کام عمر میں یہ ابنیتریان اپنے سیریلز میں کسی کی پتنی کسی کی پریمیکہ کی بھومی کا اداگرتی نظر آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی میں ہی ان کا کوئی بوائفرنڈ یا لف پارٹنر لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ٹی وی انڈسٹری میں ایسی ایکٹرسز ہیں جو ابھی تک اپنے ریل لائف میں سنگل ہیں ان کا کوئی بوائفرنڈ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ سب ہی بوائفرنڈ بنانا پسند نہیں کرتی تو آخر کر وہ سب ہی ایکٹرس بوائفرنڈ کیوں نہیں بنانا چاہتی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں ان دس ایکٹرس سے روبرو کروا کر تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری کی وہ ٹاپ ٹین ایکٹرس کیوں نہیں بنانا چاہتی بوائفرنڈ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ان تک بنے رہیں ساتھ ہی اپنی بے قراری کو اور نہ بڑھاتے ہوئے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ابنیتریاں کیوں بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی انپوما سیریل میں سمر کی گلفرنڈ نندنی کا کردار نبھاتی نظر آئیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں سکول ٹائم میں ایک لڑکے سے پیار کیا جس نے ان کو دھوکھا دے دیا اسی وجہ سے آج یہ لڑکوں سے نفرت کرتی ہیں اور بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی سپر سسٹر چلے گا پیار اور بگوہ بوہ کبھو جیسی کئی سپر ایڈ سیریل میں شاندار ابنے پردشن کر کے مشہور ہو چکے مسکان بام نے بوائفرنڈ کیوں نہیں بناتی آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو اپنے آکٹنگ کریر کو سوار لیں بوائفرنڈ بنانے کے لئے تو پوری زندگی ہے سسرال سمر کا میز ریما کا کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں اپنے تری تھانے اشرمہ وہ بھی بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی تو آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ بوائفرنڈ سے اچھا ایک دوست ہوتا ہے جو اس کے لئے یہ بوائفرنڈ بنانا پسند نہیں کرتی الادین نام تو سنا ہوگا سیریل میں یشمنی کا کردار نبھاتی نظر آئیں اب ان ایتری اوائفرنڈ بنانا نہیں چاہتی تو آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ بوائفرنڈ بنانا ٹائم آف ویسٹ ہے اس سے اچھا ہے ہم اپنے کریر پر فوکس کریں تاکہ بھاوشے میں ہمیں کوئی بینفٹ تو ملے گا بالویر سیریل میں مہر کا کردار نے بھا کر مشہور ہوئی انوشکہ سین کو بھلا کون نہیں جانتا جو یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز کے ذریعے اور انسٹا پر اپنی فوٹو کے ذریعے لائم لائٹ بٹھو ہوتی ہیں اور یہ کیوں نے بوائفرنڈ بنانا چاہتی تو آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی عمروں بھی چھوٹی ہے اور انہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آکٹنگ کریر پر فوکس کرنا ہے تو یہ اس طرح سے اپنے ریلیشنشپ کو ٹائم نہیں دے پائیں گی اس لیے یہ بھی بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی اس لسٹ کی چھٹی گڑی میں اپنی تری شیوانگی کھیڑ کر کا نام ہے جو مہندی ہے رچنے والی میں پل لبی کا کردار نبھا رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ کیوں بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی تو آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک کوئی ایسا لڑکا نہیں ملا جس سے یہ اپنا بوائفرنڈ بنا سکیں اس لیے یہ فیلحال اس کے انتظار میں سنگل بیٹھی ہیں شارے اور انوکی کی کہانی اور اشاروں میں جلسے سوپر ہٹ سیریل میں ایک اچھا کردار نبھا کر لاکھوں درشکوں کی فیورٹ بننے والی دیواتنا شاہ بھی سنگل ہیں لیکن یہ بوائفرنڈ کیوں نے یہ بنانا چاہتی تو آپ کو بتا دیں ایک شخص سے بہت پیار کیا تھا انہوں نے جس نے ان کے ساتھ شادی کرنے کا بادہ کیا پر انہوں نے ان کو آدھے ادھورے موڑ پر چھوڑ دیا سا اٹھ گیا اور اب یہ بوائفرنڈ برانا پسند نہیں کرتی بیرسٹر بابو سیریل میں باندھتا کا کردار نبھا کر لاکھوں کروڑوں درشکوں کا دل جیت رہی ہیں آنچل ساو جو فیلحال سنگل ہیں اور بوائفرنڈ کیوں نے ہی بنانا چاہتی تو آپ کو بتا دیں دراصل ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی اپنے کریر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں جس کے چولتے یہ لف ریلیشن میں پڑھنا نہیں چاہتی اس لسٹ کی نووی کڑی میں نام ہے سمبول توکیر کا جو املی سیریل میں املی کا کردار نبھا رہی ہیں اور اپنے اس کردار سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کا دل جیت رہی ہیں اگر بات کریں یہ بوائفرنڈ کیوں نہیں بنانا چاہتی تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں دھوکھے سے بڑا ڈر لگتا ہے اور پیار میں اکثر دھوکھا ملتا ہے اس لیے یہ بوائفرنڈ نہیں بنانا چاہتی غمے کسی کے پیار میں سیریل میں اے سی پی ویراد کی پتنی صحیح کا کردار نبھا تھی نظر آ رہی ہیں ابنیتری آئیشہ سنگ لیکن یہ بوائفرنڈ کیوں نہیں بنانا چاہتی تو دراصل ان کا کہنا ہے کہ یہ بوائفرنڈ نہیں بنائیں گی سیدھا شادی کریں گی تو اس لیے یہ بوائفرنڈ کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتی اور اپنے لائف پارٹنر کا انتظار کر رہی ہیں تو دوستو آپ کو ان ابنیتریوں میں سے کہ اس ابنیتری کا ریزن سب سے اچھا لگا آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھیں ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں